بچپن میں بہت سو نے زورو کا ٹی وی شو دیکھا یاد اس کی کہانیاں پڑی ہیں زورو چہرے پر نکاب اور سر پر گول ٹوپی پہن کر تن تنہا دشمنوں کے چھکے چھڑا دیا کرتا ہے مخالفین اس کا نشان دیکھ کر ہی کرکٹ کے دنیا میں بھی زورو جیسے جادوی کردار جیسا کھلاڑی کلترا ہے البتہ اسے زورو نہیں بلکہ زیڈ کہا جاتا ہے زیڈ زورو جیسے نکاب کے بجائے ایک مخصوص اینک پہنتے تھے ان کے سر پر گول ٹوپی کی جگہ کاؤنٹی ہیٹ اور ہاتھ میں بلہ ہوتا تھا ان کا یہ بلہ زورو کی تلوار سے بھی زیادہ بڑے کمالات دکھاتا تھا دلکش انداز کے مالک اور سنچریوں کی سنچری بنانے والوں میں سے ایک پاکستان کے مایناز بیٹسمن زہیر عباس چوبیس جولائی سن انیس سو سنتالیس کے دن تقسیم ہند سے صرف تین ہفتے قبل سیالکورٹ میں پیدا ہوئے والد سرکاری ملازم تھے اور وہ ملازمت کے صدب خاندان سمیت گراچی آگئے نومر زہیر عباس نے جب کرکٹ کھیلنا شروع کی تو ملک میں ٹرف ویکٹس متعارف ہو چکی تھی اپنے والد کی کرکٹ میں دلچسپی دیکھ کر نوجوان زہیر عباس نے اسی کھیل میں نام پیدا کرنے کا فیصلہ کیا پھر ایک وقت آیا کہ لوگ صرف انہیں دیکھنے سٹیڈیم آنے لگے میں نے یہی سوچا کہ بھائی اگر میرے والد صاحب کو کرکٹ اتنی پسند ہے تو میں بھی کچھ محنت کروں جب والد صاحب کہے تھے امریکہ اپنے پی ایس ڈی کرنے تو جب واپس آئے تو اس کے دوسرے دن ہی میں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا انہوں نے میری ماں سے بار بار پوچھا کہ واقعی یہ میرا بیٹے ہی ہے جو کل ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے زہیر عباس کا بیٹنگ سٹائل جتنا دلکش اور منفرد تھا رنز بنانی کی رفتار اتنی ہی تیز تھی ان کی کور ڈرائیوز دیکھ کر بلا شبہ غالب کی شاعری پڑھنے یا بیتھوین کی سمفنی سننے جیسا لطیف احساس پیدا ہوتا ہے زہیر عباس کا ڈیبیو لٹل ماسٹر حنیف محمد کا آخری ٹیسٹ میچ تھا اس میچ کے دوران ہی حنیف محمد سے ان کا گہرا تعلق پیدا ہو گیا ارے صاحب حنیف صاحب تو میرے گروہ بھی تھے اور استاد بھی تھے ان سے میں نے یہ سیکھا کہ وکٹ پر سٹے کیسے کیا جاتا ہے میری ٹیکنیک کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ زہیر عباس جو ہے وہ ایک دن میرے ریکارڈز توڑے گا زہیر عباس جب پہلی بار ٹیم کے ساتھ بیرون ملک دورے پر گئے تو نمبر تین کی بیٹنگ پوزیشن پر سعید احمد کھیلا کرتے تھے انیس سو اکھتر کے دور آئے انگلنڈ میں سعید احمد خوف کے سبب کھیل نہیں پا رہے تھے آخر کار ان کا یہ خوف انہیں لے ڈوبا حنیف محمد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو زہیر تم نمبر تین کی پریکٹس کر لو سعید احمد انگلنڈ میں نہیں کھیلیں گے نمبر تین کیریئر کے دوسرے ہی ٹیسٹ میں زہیر عباس نے ڈبل سینچری سکور کی ایچ باسٹن ٹیسٹ میں دو سو چہتر رنس کی اس سیننگز نے ان کے لیے شہرت اور کامیابی کے دروازے کھول دیئے انہیں جلد کاؤنٹی کرکٹ سے بھی آفر آ گئی زہیر عباس نے گلاوستر شائر کا انتخاب کیا اور فرس کلاس کرکٹ میں سینچریوں کے امبار لگا دیئے فرس کلاس کرکٹ میں سو سے زائد سینچریے بنانے والوں میں وہ اب تک ایشیا کے واحد بیٹسمن ہیں اسی مناسبت سے انہیں ایشین بریڈمن بھی کہا جاتا ہے بھارت کے خلاف سن 1978-89 کی سیریز میں انہوں نے 583 رنس سکور کیے اگلی بار جب بھارت نے پاکستان کا دورہ کیا تو ٹیسٹ میچز کے ساتھ ساتھ ایک روزہ مقابلوں میں بھی بولرز ان کے اطاپ کا شکار رہے ایک روزہ بین الاقوامی میچز میں وہ تین لگتار سینچریوں سکور کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن ثابت ہوئے سب سے پہلا واحد میں بیٹسپین تھا پوری دنیا میں جس نے تین کنزیکیٹیو سو کیے تھے کسی بھی ٹیپ کے خلاف اور اتفاق سے آپ کو پتا ہے جب انڈیا کے خلاف میچ ہو رہا ہو میری خوشی کی انتیاہ نہیں تھی انڈینز پلیئرز نے بھی بہت ہی اس پہ تالیاں بجائیں بعض پلیئرز نے تو ایسا بھی کہا کہ زہیر صاحب جیسے ہم نے آپ کا سنا تھا ویسے ہی پایا سولہ سال کے عرصے میں اٹھتر ٹیسٹ میچز میں انہوں نے تقریباً پینتالیس کی عوصت سے پانچ ہزار رنز سکور کیے مگر انہیں کم تعداد میں ٹیسٹ میچز کھیلنے کا شکوا رہا ہمارے تو یہ تھا کہ ایک ٹیسٹ میچ تین ٹیسٹ میچ ہوئے تو پھر چوتھا یا پانچوں جو اے وہ دو دو تین تین چاچہ سال کے بعد ہوا کرتا تھا لہذا ہم اس لحاظ سے بڑے انلکی ہیں کہ ہمارے زمانے میں ٹیسٹ کرکٹ اتنی نہیں تھی انڈیا کے پلیئرز کو دیکھیں انہوں نے سولہ سترہ سال میں کوئی بینخل میں دیڑھ سو دو سو میچز بھی کھیل لیے ہوں گے سن انیس سو پچھیاسی میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہا لیکن وہ زیادہ دن کھیل سے دور نہ رہ سکے نوے کی دہائی میں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے میچ ریفری بنے پھر دوہزار پندرہ میں آئی سی سی کے صدر مقرر ہوئے اپنے دلکش کھیل کی وجہ سے انہیں دوہزار بیس میں آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیا گیا زہیر عباس کے بعد بھی بڑے بڑے بلے باز آئے بہت سو نے ان سے زیادہ رنز سکور کیے اور کچھ نے ان کے ریکارڈز بھی توڑے لیکن کرکٹ کی جمالیات پر اگر کبھی کوئی عدب تخلیق کیا گیا تو اس میں زہیر عباس کی بلے بازی کی دلکشی اور پچھلے پیروں پر جا کر گیند کا رخ بدل ڈالنے کی مہارت کا تمام مزامین میں سر فہرست ہونا ناگزیر ہوگا